ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا فرام مسلم پرسن اللہ پہلے جن سے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ نے سارے طبقات کو اکٹا کیا اور آج بھی مسلم پرسن اللہ بورڈ مسلمانوں کی سب سے متحدہ اور مشترکہ جماعت ہے پلیٹ فارم ہے آج بھی آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ کے صدر محترم حضرت مہنہ راب حسنی اگر دیوبندی مکتب فکر سے ہیں تو ایک نائب صدر کے چوچہ شریف کے صاحب سجادہ حضرت مہنہ فخر الدین اشرف صاحب قبلہ وہ اہل سنت والجماعت قبطے سے ہیں ایک شیعہ نائب صدر ہیں مولانا قلبِ صادق صاحب ایک اہل حدیث نائب صدر ہیں مولانا کاکہ سعید عمری صاحب ایک نائب صدر مولانا محمد صالب قاسمی صاحب ہیں ایک نائب صدر جماعت اسلامی کے کل ہند امیر مولانا جلال الدین انصر عمری ہیں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے اور پھر ممبران میں بھی دیوبندی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں اہل سنت والجماعت بھی ہیں شیعہ بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ملی کونسن کے بھی جمعیت علماء کے بھی مسلم مجلس مشاورت کے بھی ہر جماعت اور جمعیت اور مسلک کی نمائندگی ہے اور اسی اتحاد اور اسی قوت اور اسی اجتماعیت کے پیش نظر پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہاں تک کے مسلم ملکوں میں بھی اتحاد کا کوئی ایسا نمونہ موجود نہیں ہے جیسا نمونہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس دنیا کے کسی ملک کے لوگوں کے پاس ایسا مشترکہ پلیٹ فام نہیں ہے اور اسی اتحاد کے پیش نظر جو آج آپ کو اسٹیج پر بھی نظر آ رہا ہے اور عوام میں بھی نظر آ رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور کی یہ کرن ظلمات پر بھاری ہوگی رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی اس لیے میرے بھائیوں پوری قوت کے ساتھ آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ کے اس اسٹین کا ساتھ دیجئے کہ مسلم پر صلی اللہ بورڈ یہ اعلان کر رہا ہے کہ خواتین احتجاج کریں مظاہرہ کریں خاموش پر امن مظاہرہ عورتوں کو اس لیے لائے جا رہا ہے کہ انہی کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے انہی کے نام پر لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے آپ نے نہیں دیکھا سپریم کورٹ کا ویسلہ آیا تو پورے ایلکٹرانک میڈیا پر تصویریں دکھائی گئیں کہ مسلمان عورتیں مٹھائی باتھ ہیں لڈو کھلا رہی ہیں ایک تصویر کو کن کی تصویریں وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں تصویر کھلا رہی ہیں تصویر کو لڈو حالانکہ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے یہ جو برقہ ہے یہ ساتر العیوب ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر ہے کیا ہے کتنے برقے ملک کے مختلف علاقوں میں پکڑے گئے کہ جب نقاب اُلٹ کے دیکھا گیا تو معلوم ہوا اس کے دبلہ پتلا نسوانی صفات والا مرد چھپا ہوا ہے لوگ تو سمجھ رہے ہیں واہ واہ یہ مسلمان عورت ہیں برقہ اُلٹ کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا عورت تو ہے مگر موچ والی ہے اور کتنی جگہوں پر یہ معلوم ہوا کہ عورتیں ہیں برقے کے پیچھے مگر مسلمان نہیں غیر مسلم بہر ہیں ان کو لے آیا گا برقے کے پیچھے کیا ہے سمجھ ہی نہیں آتا ہے بھئی ٹی وی پہ آپ برقے والی عورت دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا معلوم ہے برقے کے پیچھے کون سا مال ہے مذکر ہے مونس ہے کس کو پڑتا ہے ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ